ویلکم بیک اس وقت آپ کو لیے جائیں گے براہ راست وفاقی وصیر اطلاق مریم اورن سے پریس کانفرنس کر رہی ہیں اور ان کا یہ ایک نظریہ رہا ہے کہ اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ سچ لگنے لگ جائے آج کی کہانی دوبارہ سے چار سال پہلے سے شروع نہیں کہ دو ہزار اٹھارہ میں آٹی ایس کو بٹھا کر مجھے مسلط کیا گیا تھا وہاں سے شروع نہیں کرتے وہاں سے شروع نہیں کرتے کہ اس ملک میں مہنگائی بے روزگاری معاشی تباہی اندر غریب تھا اس کا پہلے غریب تر کیا گیا دو سالک کو فورن پولیسی کو سیپ پولیسی کو تباہ کیا گیا کہ داکے ڈالے گئے اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا اس کہانی میں یہ کہانی شروع ہوتی ہے سات مارچ سے بڑی بڑی عجیب کہانی ہے کہ وہ اس سے پہلے نہیں شروع ہوتی سات مارچ سے شروع ہوتی ہے جب چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جعوید باجوا صاحب کو بند کمرے میں بیٹھ کر تاہیات غیر مہینہ مدت کے لیے ایکسٹینشن کی آفر کی امران آپ کو ناکام بنا دیں میرے اقتدار کو بچا لیں میری کرسی کو بچا لیں اس سے پہلے نہ سائفر کی کہانی نہ امریکی سازش کی کہانی نہ بیرون ملک سازش کی کہانی کسی قسم کی کوئی کہانی نہیں ہے کہانی شروع ہوتی ہے سات مارچ سے جس وقت سائفر کی پہلی دفعہ ان کو اطلاع ملی ان کے مطابق تو پھر آٹھ مارچ کو عوام کو کیوں نہیں بتایا کہ بیرونی ملک سازش ہو رہی ہے کیوں نے الیکشن کال کیا کیوں نے اسیملی تحلیل کی کیوں نے حکومت ختم کی کہ تمہارے خلاف بیرونی ملک سازش ہو رہی تھی کیونکہ آپ بار 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 وفاقی وسیل اطلاع مریم اور انسیاب اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی ہیں